بسم اللہ الرحمن الرحیم مدرسے سے نہیں تھا پھر مجھے جب ایک رمضان میں دورہ قرآن کرنے کا شرف حاصل ہوا تو وہ ڈاکٹر سرار احمد صاحب کے ساتھ تھا ان کی مسجد میں کمال بات یہ ہے کہ ان کا بھی کسی مدرسے سے کوئی تعلق نہیں تھا ایسی عجیب بات لگتی ہے مجھے یہ میں اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں اس کو بدگمان نہیں نہ سمجھے گا کہ جتنے بھی لوگوں نے کبھی مذہب کی دنیا کے اندر یہ میرا گمان ہے امپیکٹ چھوڑا ہے اور ایسا کام کی ہے جس سے کہ خاص طور پر آنے والی نسلوں کو تو وقت تعیون کرے گا لیکن جو موجودہ نسلیں ہیں ان کے ذہنوں پہ جوان نوجوان نسلوں کے ذہنوں کو ایک بہت ترتیب دی ہے اور ایک بہت ایسا ہاشیہ بنایا ہے جس سے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس قدر اٹریکٹ ہوئی کہ باقی بہت سے ممبروں کو اس پہ اترازات بھی اٹھے آپ ان لوگوں کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا امپیکٹ جو تھا وہ کسی صورت بھی کم تھا یا کم ہو گیا ہو کیونکہ آج بھی دونوں ہمارے استادزا کو گئے ہوئے دہائیاں ہو گئیں لیکن ان کا جو دیا ہوا سبق ہے وہ مجھ جیسے نلائق طالب علم آج بھی اس سے اپنا ذوق پورا کرتے ہیں آج کے دور میں انتہائی کانٹروورشل تو میں نہیں کہوں گا بالکل بھی لیکن ہر دور کے اندر ایک ایسی شخصیت پاکستان کے نصیب میں ضرور آئی دہائی کے اندر جس نے کہ مذہب کے اندر جب اپنا رنگ نکالا تو وہ رنگ جو تھا وہ رنگ ایسا نظر آیا جیسے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں حسن ہوں اور حسن جو ہے اللہ کو پسند ہے اللہ کو وہ حسن اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی پاپولارٹی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر گھڑ دی آج جس شخص کے ہم ساتھ ہیں ان کا نام ہے مرزا محمد علی اور انجینئر کے نام سے جانے جاتے ہیں انجینئر صاحب السلام علیکم ایک تو تعلق آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا دینی تعلق ہے اور آپ کو ظاہر ہے میں بھی آپ کے انتہائی نالائک طالب علموں کی طرح آپ کو بڑی پاکائدگی سے سنتا ہوں دوسرا جو ہے وہ یہ کہ یونیورسٹی سے آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میں آپ کو یونیورسٹی کے لیول سے تب سے جانتا ہوں جب کہیں بھی کوئی لیکچر ہوتا تھا چاہے وہ احمد رفیق اختر صاحب کا ہو تو انجینئر صاحب جو ہیں یہ بسیں بھر بھر کے یونیورسٹی سے لوگوں کو جو ہیں وہ ان جگہوں پر لے کر جاتے تھے کہ آؤ اور علم کو سیکھیں یہ سفر زندگی کا جیسا بھی گزرا اس میں ایک تو پہلو یہ بہت نمائے آیا کہ یوت آپ کے بہت ساتھ ہے اور آپ کو بہت زیادہ فالو کرتی ہے ماشاءاللہ حضور اکتس یہ فرمائیے کہ ہمارے پاس بہت بڑی ایج ہے یہ کہ ہمارا ایک اللہ ہے ہمیں اللہ کی توحید کے کانسپ پہ کوئی کنفیوجن نہیں ہے ہمارے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط میں نبوت پہ ہماری کوئی کنفیوجن نہیں ہے ہماری ایک کتاب ہے قرآن کے حق ہونے پہ کسی کو کوئی کنفیوجن نہیں ہے اس کے باوجود ہمارے ہاں اتنا تفرقہ اتنے مسالک اور اتنی کانٹروورسی پھر جینریٹ ہوتی کس چیز سے ہے بلال بھئی آپ کو اور ایک نیوز کی پوری ٹیم کو ویلکم ہے ہماری ایک ایڈمی کے اندر یہ جو قوشن ہے یہ پورا پی ایش ڈی تھی سیز ہے جو آپ نے پوچھ لیا بلال میں کوشش کروں گا مقتصر سے وقت کے اندر اسے ریبٹل کر سکوں اگر میں اسے ایک لائن میں بریف کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بکش مسلمان نہیں ہیں ہم کتاب کی مسلمان نہیں ہیں ہم روایتی مسلمان ہم کتاب رکھتے ہیں کتاب رکھتے ہیں لیکن اسے فالو نہیں کر رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں جی قرآن بھی سنت بھی اس میں شامل ہے قرآن اور سنت دونوں چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں اوپر تلے چارہ حدیث ہیں کہ غدیر خم پہ قرآن اور احل البعیت کو چھوڑا اور المستدرگ للحاکم میں حدیث ہے کہ قرآن اور سنت اور فرمایا انہیں پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ پرسنیلٹیز تھیں جن کو آپ اپنے بعد چھوڑ کے جا سکتے تھے لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد ان کا سٹیٹس بھی میرے والا ہی ہوگا کیونکہ سیدنا ابو بکر بھی سوا دو سال کے بعد فوت ہوگے سیدنا عمر آلموسٹ بارہ سال کے بعد شہید ہوگے سیدنا عثمان شہید ہوگے آلموسٹ پچیس سال کے بعد اور سیدنا علی بھی شہید ہوگے آلموسٹ تیس سال کے بعد اور خلاف در راشدہ ختم ہوگی اور آخری صحابی ابو تفیل آمیر بن واصلہ المتوفہ ایک سو دس ہجری نبی علیہ السلام کی وفات کے سو سال کے بعد دنیا سے چلے گئے اس کے بعد جو لیگیسی یہ چل رہی ہے ظاہرہ وہ بکش فارم میں چل رہی ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات صحابہ نے سیکھی پھر تابعین نے پھر تابعین نے اور پھر آلموسٹ تیسری صدی جری کے اندر آکے وہ نالج جو نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا تھا زبان کی کریمنگ کے ذریعے اس کو بکش فارم میں لائے آگیا اور یہ تب سے ہی بکش ہے پہلے وہ بک سینوں کے اندر تھی قرآن و سنت کی فارم میں پھر ریٹن آئی اس کی بڑا یہ ہے کہ اس زمانے میں کاغذ اتنا عام نہیں تھا اگر قرآن کسی کے گھر میں رکھا جائے تو کئی کمرے رکھنے بڑھتے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس زمانے میں اس کو عیب سمجھا جاتا تھا نہیں انوینشن یہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھی یہ بنو عباس کے دور کے اندر جب خلیفہ حرون رشید نے وہ وزڈم کا ایک بیت الحکمہ بنایا اس کے بعد بکس اور پھر یہ ساری کساری کاپیز تیار ہونا شروع ہی اور پھر اسی عباسی دور کے اندر آپ کو بخاری مسلم اور باقی احادیث کی کتابیں اس طریقے سے پروپیگیٹ ہوتی بھی نظر آئیں اب وہ کتابوں میں تو نالیج موجود تھا لیکن ٹریڈیشنل دین اس میں معذرت کے ساتھ جو ہمارا ایک صوفیانہ رنگ آیا نا جس میں استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ بغیر کسی دلیل کے چلنا ہے آپ نے اپنے استاد کے بیچے خواہ وہ قرآن سے کوئی آیت بیان کرے نہ کرے سنت سے کوئی چیز بیان کرے نہ کرے جو اس کی ٹریڈیشن ہے اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے اس چیز نے اگر ایک بندہ کہتا ہے بٹ کے سپیلنگ بی یو ڈبل ٹی ہیں تو وہ پنجاب کا بٹ تو ہو سکتا ہے آکسورڈ کا بٹ وہ نہیں ہے جس کو ہم لیکن کہتے ہیں اور عربی میں لیکن تو ڈکشنری فیصلہ کرے گی نا آج کوئی شخص دین بنا کے امت میں پیش کر رہے ہیں تو ہم کاؤنٹر ویریفکیشن تو اس کی کریں گے قرآن سے اور سنت سے اور اگر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے پھر وہ دین نہیں ہے ٹریڈیشن ہے خواہ وہ کرسٹینز کی ہو خواہ مسلمز کی ہو تو فرق پڑا کہا اور کس وقت پڑا اور اس کو کرنے فرق ڈالنے میں کن لوگوں کی حکمت شامل تھی یا یوں کہلیں کہ ان کی جہالت شامل تھی دیکھیں فرق پڑا جو لوگ اس سارے معاملے کے کسٹوڈین تھے انہوں نے ہی فرق ڈالا وہ کون ہیں جی ظاہر ہے بڑے بزرگ ان کے سارے کا سارے معاملات لیکن دیکھنا ہے امام بخاری نے کتنا اچھا کام کیا موتا دیکھنے میں وہ کتنا اچھا کام کیا جی ان بزرگوں کو تو ہم مانتے ہیں ہمیں جو اختلاف ہے نا وہ ان بزرگوں سے ہے جنہوں نے بکش اسلام کو سائیڈ پہ رکھ کے ان کے نام کے اوپر اپنا سودا بیچا مثلاً اب میں ٹیبل پہ رکھوں بخاری اور یہاں میں پیچھے بیان کر رہوں کشور ماجوب تذکرت الاولیاء رسالہ کشیریہ تو بھئی وہ کوئی اسلام کی کتابیں تو نہیں ہیں وہ تو خود انہوں نے اپنی thoughts لکھی اس میں جو قرآن و سنت ہے وہ تو حق ہے باقی جو ان کے اپنے experiences ہیں دین دنیا میں تو کوئی نہیں بنا سکتا دین تو اسمان سے نازل ہوا ہے آج ایک مفتی بنتا ہے تقریباً گیارہ بارہ کم از کم آٹھ سال کی تعلیم کے بعد اور وہ تمام علوم پڑھتا ہے تو آج کے جو علواء اکرام ہیں ان کو بھی تو اس بات کا پتا ہوگا نا کہ ہم نے کتاب کا حوالہ جو ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا قرآن اور حدیث سے ثابت کریں تو ثابت کرنے کا مطلب تو یہ ہی ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا حوالہ ہو تو پھر غلطی یا غلط فہمی کہاں سے ہو جائے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے جو درس نظامی کے کورسز میں اگر آٹھ سال کا کورس ہے تو سات سال اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں شاعری کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور آخری سال جا کے دورے حدیث ہوتا ہے اور بیچ میں قرآن کو تھوڑا بہت کر کے کور کرواتے ہیں لیکن وہ بھی اس تفصیلات کے ساتھ نہیں جس کی ضرورت ہے اور پھر ایک فرقے کی چھاپ لگ جاتی ہے اسی اینک سے آپ نے قرآن اور سنت کو دیکھنا ہے تھنک آؤٹ آب باکس نہیں کرنا آپ دیکھ لیں سلیبس اپوزٹ ہے اس پریکٹسنگ دین کے جو سب کونٹینٹ میں چل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اکیلے اس پلیٹ فارم سے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے کیونکہ ان کتابوں سے یہ بھاگ نہیں سکتے بخاری سے مسلم سے مشکات سے قرآن سے ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں لیکن پڑھائی یہ کتابیں جاتی ہیں عمل کروایا جاتا ہے بزرگوں کی تعلیمات کے اوپر تو اس کا یہ بھی ایک آرگومنٹ تو دیا جا سکتا ہے کہ آپ کتاب کو سمجھتے مختلف طریقے سے ہیں دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ کتاب کو سمجھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے تو اس کے لیے پھر کوئی دلیل تو لانی چاہیے اگر میں اس کتاب کا فہم آپ کے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو بتا دوں مثلا قرآن کی ایک آیت ہے آپ سمجھتے ہیں یہ آیت یوں نہیں یوں ہے اور میں بتاؤں کہ آپ کس امام کے ماننے والے ہیں آپ کہتے ہیں میں امام احمد ابریلوی کا ماننے والا ہوں یا اشربلی تھانوی صاحب کا ماننے والا ہوں تو میں کہوں گا کہ انہیں اردو لگویسٹک بھی آپ سے اچھی آتی تھی انہوں نے ترجمہ بھی پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا ہمارا تو اس نے زننا ہے آپ کو سکھانے کے لیے کیا ہم آپ کی انٹرپٹیشن دین کی ماننے یا ان کی ماننے اور یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ دنیا میں دیا جا رہا ہے مجھے بتائیں بی بی سی اور سی این این کے اوپر جو نیچے نیوز کی پٹی چلتی ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کا انسان کوئی اور اس پٹی کا مطلب لیتا ہے اور افریقہ کا کوئی اور لیتا ہے کورس کریں دس سال تک اور انٹ پہ قرآن ان کے ہاتھ میں تھمائیں نا وہ دس کے دس ترجمہ ڈیفرنٹ کریں گے مفہوم ایک ہوگا کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے کوئی کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے مفہوم ایک ہوگا الفاظ کے چناؤں کا فرق ہوگا یہ بالکل دھوکہ ہے کہ کوئی الفاظ ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے فہم میں فرق پڑھ جاتا ہے فہم میں کوئی فرق نہیں پڑھ فہم میں فرق نہیں پڑھ اگر فہم میں فرق نہیں پڑھتا تو لوگوں کے ادراک میں فرق کیوں پڑھتا ہے وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ ہمارے جو علماء فتاوہ دینے والے ہیں نا یہ سب کے سب مفتیہ بیسیکلی نقال ہے یہ نقال یہ بقیدہ ٹرم ہے جو دینی حلقوں میں استعمال کی جاتی ہے یعنی جو نقل کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے فتاوہ یہ قرآن جو نقل نہیں کرتے ہیں نہیں کی طرح سے نقل کرتے ہیں فتوے لکھے جاتے ہیں فتاوہ علمگیری میں یہ سیکنڈری بکس بھی فالو نہیں کرتے یہ ترشری بکس ہوتی ہیں دیکھیں پرائمری بکس تو ہیں بخاری اور مسلم اور باقی کتابیں جن کی سناد نبیل اسلام تک ہیں سیکنڈری بک ہے جیسے مشکات ہے ریاض السالحین ہے جنہوں نے ان پرائمری بکس سے ریفرنسز لیے یہ ان کے نہیں ریفرنسز لیتے ہیں یہ اس سے بھی نیچے آتے ہیں اور قرآن کی آیات بھی اگر کوٹ کرتے ہیں تو اس قرآن کی آیت کو خود ایک دفعہ دیکھتے نہیں کہ اس میں یہ بات بیان بھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں فتاوہ علمگیری میں یہ لکھاو ہے اس لیے ہم نے اس کو بیان کرنا تفرے کے کا جو آپ کو لگتا ہے انتظام ہوا ہے سارا یہ مس پرسیپشن کی وجہ سے ہوا ہے غلط ترجمے کی وجہ سے ہوا ہے یا غلط تفسیر کی وجہ سے ہوا ہے یا بدنیتی کی وجہ سے ترجمے میں تو گھڑ بڑ بہت تھوڑی ہے اصل جو گھڑ بڑ ہے وہ ہے تفسیر میں تفسیر میں دیکھیں ترجمہ کیا ہوا ہے بلکل کرسٹل کلیر ہے آپ ایک گورے کو کہنا اس کا مطلب کیا ہے وہ کہے گا کہ ہم عبادت بھی اللہ کی کریں گے دعا بھی مدد بھی اسی سے مانگیں گے اچھا لیکن یہاں پہ لوگ اس کو پڑھ کے اس کے بعد فجر کی نماز میں یہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی کسی صاحبِ قبر سے مانگ کے نکلیں گے بھئی تم نے قرآن میں کیا پڑھا نماز میں کیا پڑھا اور اب آپ کیا کر رہے ہو یہ مطلب تو ہوا کہ ہم پریکٹس وہ نہیں کر رہے ہیں پریکٹس ہم کچھ اور کر رہے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب کے آنے کے بعد کوئی یہ کہے گا کہ مجھے مطلب نہیں پتا لیکن اب کتنے دکھ کی بات ہے کہ خان صاحب خود اپنی وائیو کے ساتھ پاپ قدن جا کے گر گئے تو معاملہ پھر پر پریکٹس کا آیا جی پریکٹس کا آیا جی لیکن یہ مجبور ہے اپنے ان حالاتوں واقعات سے کیونکہ یہ چیز بکتی ہے مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی والے جو مزارات کے مخالف ہیں لیکن وہ بھی کامیاب ہو کے داتا دربار کے اوپر جا کے چادر چڑھا رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ فرمائیے کہ جب یہ لوگ صرف اتنی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ڈیفنشیٹ کر رہے ہیں تو یہ مسالیں کہ ایک دوسرے کو پھر مسلمان تو مانے اگر یہ مسلمان مانیں گے نا تو ایک بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا کہ چندہ بک پھر الگ نہیں رہے گی وہ کومن ہو جائے گی آپ ساری گفتگوہ آئی ایم ایف کے مطابق ہیں جی دیکھیں اگر میں یہ کہوں کی ایف سی میں ہوتے ہوئے کہ میکڈونلڈ کے چپس مجھ سے اچھے ہیں لیکن چکن میرا بہتر ہے تو پھر جو چپس والے لوگ ہیں وہ تو وہاں چلے جائیں گے تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں شیعہ میں ہوتے ہوئے کہ اہل سنت کا محقق خلفہ سلاسہ کے حوالے سے یہ صحیح ہے کہ جب حضرت علی نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے اگرچہ ہم حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں اگر میں شیعہ ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں تو مجھے تو وہاں کی نہ کمیٹی رہنے دے گی نہ عوام رہنے دے گی اور اگر میں سننی ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی خلیفہ برحق ہے ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان صحابہ کا اطرام اپنی جگہ لیکن اپنی تمام جنگوں میں حضرت علی جو ہیں وہ حق پہ تھے اور یہ اہل سنت کا بھی مسلک ہے اہل سنت کا میں اپنا مسلک اپنے پلیٹ فارم سے بیان نہ کر سکوں اور مجھ سے مراد ہے اگر میں خطیب ہوں میں تو ادھر کسی کو نہیں چھوڑ رہا بلکل حق بات بیان کر رہا اس ساری بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں ایجینی صاحب کیا اس کو پولٹیکل اسلام کہا جا سکتا ہے جی پولٹیکل اسلام بھی ہے اور پیسہ اصل میں جوڑا ہے میری امت کا فترہ مال ہے جامعہ ترمزی کی حدیث ہے چندہ بک پھر علادہ نہیں ہوگی پھر قامل ہو جائے گی علادہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اگر کی ایف سی پہ ہوں یعنی بریلوی مکتب کی مسجد میں ہوں تو مجھے مکڈونل یعنی دیوبند کو کنڈیم کرنا ہے ادروائز میرا چندہ وہاں جا سکتا ہے آپ کو لگتا ہے سارا پرابلم جو ہے یہ پیسے کے پیچھے جی پیسے کے پیچھے یہ علمی تقاضے نہیں ہے نہیں علمی تقاضے نہیں علمی ہو تو ایکسپٹ کرنے دیکھیں نیجی محفلوں میں کئی دیوبندی عالم ہیں جنہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ آمزہ بریلوی صاحب نے جو ہمارے وزرگوں کی گستہانہ عبارتوں کے پر گریفت کی ہے وہ درست ہے جب انہیں کہا گیا کہ کیمرے آ کے یہ بات کریں وہ کہتے ہیں یار یہ تو سو سال کی ہماری جنگ پھر ہم ہار جائیں گے اسی طریقے سے کئی بریلوی عالم اس وقت جیلم میں ایک بریلوی عالم ہے جو بریلویوں کی مسجد کے امام ہیں اور وہ خود مانتے ہیں کہ ہمارے مکتب میں کئی ایک شرکی ایکٹیوٹیز ہیں لیکن میں اس پر جمعہ پڑھاؤں تو مجھے فارق کر دیں گے یہ خوف ہے خوف ہے لیکن وہ خود کہتے ہیں یہ خوف ہے لوگوں کا جی لوگوں کا زیر لوگوں کے بعد ارٹی میٹلی چندہ آپ مجھے آج بجٹ دیں نا جی آئی ایم ایف سے لے کے اور وہ واپس نہ کرنا ہو ٹھیک ہے واپس مانگے تھے آیا جی گھوری یہ والی بات ہو جائے اگر یہ تریکٹیکل بات درست ہو جائے تو میں آپ کو ہزاروں علماء پروڈیوز کر دوں گا جو اپنے فرقوں کو طلاق دے دیں گے ایک دن کے در آپ نہیں سمجھتے کہ علماء میں خوف خدا ہے خوف خدا بہت کم لوگوں میں ہے اور بعض لوگوں نے اپنے آپ کو نا خود ایک دل میں سیٹسوئی کر لی ہے کہ زندگی موت کی کشمکش ہے میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے میں نے اگر یہ مسجد چھوڑ دی تو مجھے کوئی رکھے گا نہیں میں کیا کروں میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا تو وہ کہتے ہیں اس حالت میں تو کلم کفر بھی بولا جا سکتا ہے چلیں ہم ایک دل میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کر لیں میں اس بات کی اوپر نا قطعی طور پر یقین نہ کرتا کہ مرزا صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں میں انداری سے کہہ رہا ہوں اگر میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا نہ ہوتا کہ ہم بہت سے علماء کو کہتے ہیں جب کہ نماز آپ ایک دوسرے کے ساتھ پڑھ لیں گے تو آن ایر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں کر لیتے ہیں لیکن جب پھر پروگرام ختم ہوتا اور انہوں نے کہتے ہیں حضور اکدس نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھ کے جائیے لیکن دے میں اپنے مدرستے جا کے پڑھ لائے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں حضور اکدس ایک لفظ ہم نے بنایا ہوا ہے تقلید کرنا امام کو ماننا اب ہمارے ایک زمانہ تھا آپ یہ بہت سے سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی چار جو تھے وہ مسلحے تھے جو تھے وہ بچھے جاتے تھے بلکہ اس کے تو تصویری ثبوت جو ہیں موجود ہے وہ بھی موجود ہیں تو یہ اگر وہاں پہ خانہ کعبہ میں یہ موجود تھے تو ایک تو یہ بات کہ وہ وہاں سے پھر چلے کیوں کہ اگر خانہ کعبہ میں تو وہ صحیح ہی ہونے چاہیے دوسری بات یہ کہ تقلید کرنے میں آخر برائی کیوں ہے اگر آپ اچھی ہیں تو میں آپ کو فالو کر رہا ہوں تقلید تو ہو رہی ہے یہ تقلید یہ نہیں ہے اس طرح کی تقلید اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کریں تقلید کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے بغیر دلیل کے کسی بات کو ماننا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو بغیر دلیل کے مان رہا بس یہی تو ہمارا جھگڑا ہے دیکھیں یہ اتنا نیٹوریس ورڈ تھا کہ قرآن میں نبی الاسلام کے لیے تقلید کا ورڈ نہیں آیا اتباہ رسول اطاعت رسول کا آیا اور بلکہ سورہ یوسف میں آیا کہ اے نبی تم فرماؤ میں اور میرے ساتھی علا وجہ بصیرت اس دین پر چل رہے ہیں اندے بن کے نہیں چل رہے ہیں پھر سورہ الفرقان میں ہے کہ ہمارے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندے اور بیرے ہو کر آیات کے اوپر نہیں گرتے قرآن تو تقلید کے خلاف ہے تقلید کو توڑنے آیا ہے تقلید نیٹوریس ورڈ ہے اس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں امام مالک امام شافعی احمد بن حنبل امام حنیفہ چاروں کے اقوال شاہ ولیاللہ دیلوی نے خجت اللہ البالغہ میں نکل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی مفتی کے اوپر یہ حلال ہی نہیں ہے کہ ہمارا فتوہ بغیر دلیل کے آگے کوٹ کرے قرآن و سنت کے اور اگر ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ دے مارو اور امام مالک کا قول ساتھ نکل کیا ہے کہ اس صحیح بے قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہے امام مالک نے کبھی کہا کہ مالکی بنو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ بھی قرآن و سنت سے علم حاصل کریں انہوں نے ایکسپرٹ اپینین دیا ہے اجتہادی مسائل کے اندر جو آج کل اپسلیٹ ہو چکے ہیں سرکار آج امام مالک تو آپ کو ویڈیو کیمرے کا مسئلہ انتقال خون کا مسئلہ پوس مارٹم کا مسئلہ کینگرو حلال ہے یا حرام زرافہ حلال ہے یا حرام یہ تو ہم بتائیں گے اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے کہ قیامت تک اجتہاد جاری ہے اور جو اقائد ہیں وہ تو فکس ہیں ان اماموں نے بہت بڑے لیول پر کنٹریبیوشن کیا اقائد کیا کس چیز کو اقیدہ کس چیز کو کرے اقیدے بھی ہر مسئلہ کیا اپنے اپنے اقیدے جی اقیدے یہ فرق باند میں آج اگر آپ حنفیوں سے پوچھیں کہ دیوبند اور بریلویوں کے اقیدے امام و نیفہ سے ثابت کریں آپ حیران ہو جائیں گے شاید آپ کے لیے سٹونیشنگ بات ہو وہ کہتے ہیں ہم امام و نیفہ کو اقیدوں میں فالو نہیں کرتے ہم تو فکر میں فالو کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یعنی کہ قانون میں فالو کرتے ہیں اقیدے میں فالو نہیں کرتے ہیں فرو میں کرتے ہیں اصول میں نہیں کرتے ہیں اصول کہتے ہیں اقیدے کو اصل جو ہے جڑ درخت کی اور فرو تو اوپر والی چیزیں ہیں فرو میں فالو کر رہے ہیں اصول وہ کہتے ہیں اصول میں ہم باتوریدی اور اشری ہیں اور قرآن و سنہ سے دلائل کو لے کے چلتے ہیں بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اصول میں تقلید کرنا حرام ہے دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں ہم فروع میں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اتنا علم نہیں کہ ہم ڈیڈکٹ کر سکیں بھائی آج کے جو مسائل ہیں 90% وہ تو آج کے دور کے مسائل ہیں یہ بات تو درست ان کی ہے نا یہ تو آپ کو ماننا پڑے گی کیونکہ ممبر جو ہے یہ باوازے بلند کہتے ہیں کہ قرآن کو آپ سیدھا سیدھا خود نہیں پڑھ سکتے آپ گمراہ ہو جائیں گے جی اگر گمراہ دیکھیں اگر یہ بات قرآن میں کہیں موجود ہے کہ قرآن ڈریکٹ پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہمارے سامنے لے کے ہیں قرآن تو کہہ رہا ہے قرآن کو نصیت کے لیے احسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا ہاں جو دقیق مسائل ہے نا وہ تو علماء کو بھی نہیں پتا مجھے بتائیں ایسٹرانومی کی فیلڈ نہیں آچھا جیالوجی کی فیلڈ نہیں ایمبریولوجی کی فیلڈ نہیں تو کیا اب ہم علماء کو جاہل کہیں ایمبریولوجی میں جو تھے وہ مندودی صاحب نے بھی غلطی کی تھی جو بہت میں ٹھیک ہوئے جی 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 اور پانی سے گھر جی 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 الک والا جو تھا ہاں جی تو دیکھیں وقت کے ساتھ لوگ لرن کرتے ہیں ہم نے سائنس کے علم کے ذریعے چیزیں لرن اب دیکھیں امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو زمین ہے اس کے مقابلے پر سورج ساٹھ گناہ بڑا ہے لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے تیرہ لاکھ گناہ بڑا ہے اس زمانے میں لوگ کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا وقت کے ساتھ ساتھ چیز نہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا جو اقائد اور نظریات ہیں وہ فکس ہیں وہ صحابہ اور تابین کے دور میں جو ہمارے پاس نالج موجود ہے کتاب و سنت کی فارم میں وہ فکس ہیں مثلا سب سے بڑا عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہمارا رازق مالک سب کچھ وہی ہے زندگی موت کا مالک وہ ہے یہ فکس ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے اور وہ آخری پیغمبر ہیں ان پر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے امانداری سے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا اور اس میں انہوں نے جو ہمارے اوپر مشروع چیزیں فرمائی فرض کے طور پر وہ روزانہ چوبیس گھنٹے میں پانچ نوازیں ہیں اور ان کی رکھتے بھی ایون ایگریڈ پان ہیں سنی شیعہ میں دو فجر کی چار زور چار اثر تین مغرب چار کوئی اطلاف ابھی تک نہیں کوئی اطلاف نہیں سب نے قبلہ روخ ہو کے نماز پڑھنی ہے حج اور عمرے کے لیے خانکابہ جانا ہے یہ نہیں ہوتا کہ شیعہ جو ہیں وہ نجف شریف چلے جائیں اور سنی جو ہیں وہ عجمیر شریف یا بغداد شریف یا دیوبان شریف بریلی شریف چلے جائیں دیکھیں وہیں جاتے ہیں اور یہاں پہ ان بزروں کے اتنے ماننے ہونے کے باوجود اتنے ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کے باوجود نماز کی بلا رخ پڑھتے ہیں نمازیں پانچ ہی ہیں اور اس کی بیسک سٹرکچر بھی ایک ہے پہلے قیام ہر رکت میں ایک رکو رکو کے بعد سیدھا کھڑا ہونا دو رکتوں کے بعد بیٹھنا چار کے بعد سلام پھیرنا یہ بھی فکس ہے تو پھر تقلید کہاں سے شروع ہوتی ہے تقلید یہ کہتے ہیں کہ جو ایسے مسائل ہیں جو قرآن و سنت نے واضح بیان نہیں کیے مثلا مثلا جو یہ کہہ رہے ہیں نا واضح بیان نہیں کیا ہمارے نزدیک وہ واضح بیان ہے مثلا مثال کے طور پر اب امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک ڈاکٹرنگ کھڑی کر لی کہ جسم سے نکلنے والی جو ناپاک چیز ہے وہ وضو توڑ دے گی اور وائس ورسا جو چیز وضو توڑتی ہے وہ ناپاک ہے اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خون کو ناپاک ڈکلیئر کر دیا اور خون کے نکلنے پر وضو لازم بتایا جبکہ امام شافی کا موقف ہے کہ خون پاک ہے اس کا صرف پینہ حرام ہے قرآن میں جو چار جگہ پر ہے وہ حرام ہے ناپاک نہیں ہے ناپاک نہیں ہے ہاں ظہرہ صحابہ کی زندگی جنگوں سے عبارت تھی مجھے بتائیے جنگ میں نماز بھی تو وہ خون کے ساتھ پڑھتے تھے اب یہ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب نے بتایا ہم کہتے ہیں ابودعود میں حدیث ہے ایک صحابی پیرے کے اوپر تھے انہیں تیر لگتے رہے وہ نماز پڑھتے رہے انہوں نے کہا آیت شروع کر لی تھی میں اس کو چھوڑ رہا دیکھیں واضح مسائل اسی طرح سے اچھا یہ میں نے امام علیفہ کی غلطی ہائیلائٹ کی امام شافی کی غلطی دیکھیں جس کی ایسے آج کروڑوں مسلمان تکلیف کاٹ رہے ہیں انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگ وہ شافی ہیں وہاں آپ حاجبنے پہ دیکھیں کہ ان کے عورتوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اگر بیوی کو خامند ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ گیا تو اس لیے انہوں نے دستانے سخت گریمیوں میں پہنے ہوتے ہیں کہ ہمارا وضو نہ ٹوٹ جائے ایک غلط بات انہوں نے اخذ کر لی اور بخاری مسلم حدیث ہے امم آئشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے حجرہ تنگ تھا نبیل اسلام نوافل ادا کرتے تھے جب سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں تو دیتے میں پاؤں سمیڑ لیتی بلکل امام بخاری نے دیکھے یہ لوگ کہتے ہیں امام بخاری شافی تھے امام بخاری نے نہ امام شافی کی غلطیوں پر اس سے کوئی صرف نظر کیا تین سو جگہ امام انیفہ انہوں نے رد کیا ہے کہ یہ ان کے مسائل اچھا یہ بدلیتی سے نہیں ہوا ان تک اس وقت ذکیر احادیث اتنا پہنچا نہیں تھا اور دیکھیں وہ بریوزوم ہے وہ کہہ رہے ہیں بعد میں اگر آپ کو کوئی چیز مل جائے امام ابو یوسف اور امام محمد نے آلموسٹ فورٹی پرسنٹ زیادہ مسائل امام انیفہ کے چھوڑ دی ہیں بعد میں احادیث مل گی اکیقے کا مسئلہ امام انیفہ نہیں مانتے تھے یہ مانتے ہیں مدینہ کو حرم امام انیفہ نہیں مانتے تھے یہ لوگ مانتے ہیں شوال کے چھے روزے امام مالک بھی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو چھے روزے رکھتے میں نہیں دیکھا یہ سارا اختلاف ان ستہی باتوں پر ہے جی انہی باتوں پر ہے ظاہر ہے بعد میں یہ جو آج آپ بڑا اختلاف دے رہے ہیں اقیدے کا بریلوی دوبندی اہل ادیس یہ جو اختلاف ہے جو مسلے تھے یہ اٹھائیں کیوں گے دیکھیں یہ چار مسلے ففٹین سیونٹین میں سلطنت عثمانیہ نے ڈالے اور نائنٹین سیونٹین میں چار سو سال بعد یہ بیدت ختم ہوئی بیدت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے کے جو چھ سات سو سال کے مسلمان تھے انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا ٹھیک ہے اچھا پھر یہ چار مسلے تھے اور پیلل میں یہ چاروں اپنی لگ لگ نماز پڑھتے تھے اور آپ کو حیرانگی ہوگی انہوں نے فق کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہنفی کی نماز شافی کے بیچے نہیں ہوتی کیونکہ شافی کہتا ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہمارے نظرین ٹوٹ جاتا ہے ہو سکتا ہے امام کا خون نکلا دیکھو یہ ان چکروں میں پڑھے ہوئے ہیں اچھا یہ اٹھائے کیسے گئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے ہر عروج کو زوال ہے آلموس چھے سو سال کے بعد جو سلطنت عثمانی ہیں ویسے تو ان کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ چار سو سال ہے لیکن آلموس یہ چھے سو سال کے اوپر پھیلی ہوئی ہے ان کی کمر ٹوٹی جب انہوں نے فرسٹ ورڈ وار میں ساتھ دیا جرمنی کا اور یہ جنگ ہار گئے پھر ان کی گریپ ہو گئی کمزور اور اس کے ٹکڑے ہو گئے انہی ٹکڑوں میں ظاہر ہے پھر سعودیہ کے جو لوگ تھے عرب لوگ وہ پہلے بھی کچھ بغافتیں کر چکے تھے حکومت کے خلاف لیکن کامیاب نہیں ہوئی لیکن پھر انگریزوں کی مدد سے یہ چیز کامیاب ہوئی لیکن اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ انہوں نے مسلح اٹھا کے مقام ابراہیم پہ کھڑا کیا امام کعوہ کو سنت کو اسٹیبلش کرتے ہیں میں نے حدیث پڑھئی ہے مجھے صحیح کیجئے کہا کر یہ صحیح ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اسے زلت کا لباس پہنائے گا یہ حدیث تو موجود ہے باقی قربے قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بغاری مسلم میں حدیث ہے قربے قیامت میں دین سمٹ کے مکہ اور مدینے میں آ جائے گا اور یہاں کے لوگ کہتے ہیں امام کعوہ کے بیچے نواز نہیں ہوتی ابھی کتنی حران کن بات ہے ایسا وقت بھی مسلمانوں نے دیکھا ہے جس میں کہ ہمارا عروج تھا اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن پھر ہم نے وہ بھی وقت دیکھا کہ جب یہی بیت الحکمہ جس کا کینجی نے سب ذکر کر رہے ہیں اس کو تباہ کیا گیا اس کی کتابوں کو جلایا گیا اور پھر یہاں پہ اتنا خون مسلمانوں کا بہا کہ اس میں گھوڑوں کی ٹاپیں جب پڑتی تھی تو اس سے چھینٹیں اٹھتی تھی اس کی وجہ کیا تھی مختلف روایتوں میں جو وجہ ہی اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی فکر صرف اتنی تھی اس وقت کہ ایک سوئی کے نکے کی اوپر چالیس فرشتے بیٹھیں گے یا ستر بیٹھیں گے اگر یہی فروحی مسائل اس طرح سے رہے آج بھی تو پھر مسلمانوں کا مستقبل کیسا ہوگا واپس آئیے بات کرنے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال مدینے میں گزارے میں اگر غلط ہوں گا تو مجھے آپ نے ٹھیک کرنا ہے اب دس سال جو وہاں پہ آپ نے گزارے کم از کم پانچ نمازیں تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑھی چھٹی ہوگی اممہ عشاء کے ساتھ پڑھی ہوگی جیسے بھی سمجھے پانچ نمازیں تو پڑھی اب ایک سال میں تین سو پینسٹ دن لگا لیں دس سال آپ نے وہاں پہ نمازیں پڑھی اٹھارہ ہزار دو سو پچاس نمازیں بن جاتی ہیں ایک سنت رسول جو اٹھارہ ہزار دو سو پچاس دفعہ ہوئی ہو اگر مسلمان آج اس پہ بھی ایک نہیں ہو سکتے تو پھر مجھے کو کہے کہ یہ سنت تک تیار کرو تو میرے دل میں پھر جلن تو ہوگی نا جی ہم خود اس تکلیف سے گزر رہے ہیں لیکن میں اس میں ایک آپ کو پوزیٹیو پہلو بتاؤں ایس فار ایس بیسک سٹرکچر آف نماز اس کنسرن وہ سیم ہے یہاں پہ اگر چار بندے بیٹھے ہیں کسی کی بازو نہیں ہے کسی کی آنکھ نہیں ہے کسی کا پاؤں نہیں ہے سب کو انسان ہی بولا جائے گا بکش نماز تو وہی ہے جو حرب مکہ میں حرب مدینہ میں پڑھی جا رہی ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھی ہوئی ہے لیکن ہمارے سب کانٹیننٹ میں چونکہ ایک خاص فکر نے حکومتی لیول کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا پہلے بنو عباس کے ذریعے تین بریازموں میں اور بعد میں پھر سلطنت مغلیہ کے ذریعے ظاہر ہے اورنگزیب علمگیر نے فتاوہ علمگیری لکھوایا احناف کا اور یہ ہنفیوں کا سلطنت شروع ہوا بیسک سٹرکچر ایک ہے رکتوں کی تعداد ایک ہے تمام یہ مانتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنی ہے قیام ہے اس میں سورہ فاتح اور ساتھ صورت ملانی ہے سب کے نزدیک رکو میں تسبیحات ہیں روح کے بعد سیدھا کھڑا ہونے ہیں ہر رکت میں دو سجدے کرنے ہیں دو رکتوں کے بعد بیٹھنا ہے اور اگر تین والی نماز ہے تین کے بعد سلام پھیرنا ہے یا پھر چار کے بعد سلام پھیرنا ہے یہ بیسک سٹرکچر کے اوپر سب کے سب متفق ہیں اب بیٹھ میں جو نماز کا حسن ہے جو رفلیدین والا مسئلہ ہے اس میں بھی آمی جی مو بھی بھی بتا دوں رفلیدین کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر تو اہل سنت کے تین امام امام مالک شافی آمام بن حمبل وہ تو اتفاق کرتے ہیں جی رفلیدین ہے ایون شیعہ کے بھی امام اور جنگے تبوک کے بعد اس کی حدیثیں موجود ہیں جی دیکھیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں مدینے میں رفلیدین چھوڑ دیا تھا انہیں پتہ ہی نہیں کہ نماز جو ہے وہ مدینے کی ہجرت سے تھوڑا عرصہ پہلے پانچ نمازوں کا شیڈیول آیا ہے ساری نمازیں نویر اسلام نے پڑھی مدینہ شیعہ میں جو پانچ وقتہ شیڈیول ہے وہاں تو تحجید کی نماز تھی مکہ میں تو نماز کی احادیث روایت کرنے والے صحابہ جو بخاری مسلم ہے ان میں وہ صحابہ بھی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں کچھ غزوے تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں اب اس زمانے تک غزوے تبوک تو نبیل اسلام کی ڈیت سے آلماسٹ ڈیڑھ سال پہلے ہوئی ہے اس وقت تک نبیل اسلام رفلیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی ہے اور وہ گڑھ بڑھ جب شروع ہوئی امام بخاری نے اسی زمانے میں جو زرفلیدین لکھ دی تھی بیسیکلی رفلیدین کو انہوں نے کہا سنت ہے نا چھوڑ دیں تو جائز ہے سٹارٹ اس سے ہوا یہ جو نفرت ہے چھوڑ دیں تو جائز ہے یہ انہوں نے بات کی سٹارٹ اس سے کیا لیکن اب یہ دشمنی اس لیول کے اوپر ہے کہ کوئی کہتا ہے مکھیہ مارنا ہے دوسری طرف آڑے آ جاتی ہے اور دیکھیں یہاں پہ سب لوگ پیرانے پیر شیخ عبدالقاضی جرانی کو کہہ رہے ہیں انہوں نے تو نماز کا طریقہ رفلیدین کے ساتھ لکھا ہے اگر پیرانے پیر کو نماز کا طریقہ ان کے نظریک تو پیرانے پیر ہے نا ہم بھی انہیں ایک رسپیکٹیبل پرسنیلٹی مانتے ہیں تو اگر تمہارے پیروں کے پیر کی نماز غلط ہے مکھیہ مارنا ہے تو اصل مسئلہ یہ کہ تمہاری نماز خراب ہے تمہارے پیر کی نماز تو درست ہی تو اپنے پیر کو فالو کیوں نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فکم امام انیفہ کے فالوور ہیں پیری مریدی میں ان کے فالوور ہیں ہم کہتے ہیں بھئی پیر تو آپ کی آخرت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہارا رشتہ مضبوط کر رہا ہے تو یقینا نبیل اسلام نماز کی نقش قدم پہ ہے تو وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو نبیل اسلام سے سیکھی ہوگی اور یہ بھی آپ کے لئے ان لوگوں کے لئے ہم تو کہتے ہیں بخاری مسلم کھولیں نماز کا طریقہ وہی ہے جو شیخ عبدالقادر جرانی نے لکھا ہے خود انہوں نے ادھر سے ہی کاپی کیا ہوئے اچھے بہت سے اختلافات ہاتھ باننے پہ میں بات کر دوں دیکھیں ہاتھ باننے کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے کی روایتیں بھی ہیں ہاتھ باننے کی بھی ہیں میں کچھ نماز اہل سنت کے ہاں ہاتھ چھوڑنے کی بھی ہیں عبداللہ ابن زبیر مصنف ابن ابی شہبہ میں جنہوں نے نماز حضرت ابو بکر سے سیکھی اور انہوں نے رسول اللہ سے سیکھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں مالکی تو ساری ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اگرچہ ان کی کتاب سنت ہے اس کو کوئی اس طریقے سے اختلاف نہیں بنانا چاہیے میں دونوں طریقے سے نماز پڑھتا ہوں نماز جمع کرنا سنت ہے نماز جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ مرزہ ہے آپ سوچیں ہوں گے مرزہ کیوں کہہ رہا ہوں کیسے کیونکہ آپ الاسلام نے جب نماز جمع کی صحیح مسلم میں اوپر تلے دس حدیث ہے سولہ سو اٹھائیس سے سولہ سو سنتیس تک تو ابن باز سے پوچھا تابین نے کہ نبیل اسلام نے بغیر خوف کے بغیر بارش کے بغیر سفر کے بغیر کسی وجہ کے ہاں جی مدینہ شیل نے نمازوں کو کیوں جمع کیا انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے کوئی تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے آج پوچھیں یورپ اور امریکہ میں جن بچاروں کو آدھا گھنٹے کا وقفہ ملتا ہے دن کے وقت جاب کے لیے وہ میں کہتا ہوں نماز پڑھیں اس کے بعد پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد صدق ہے رسول اللہ رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ امت کے لیے آسانی ہے کہ نواز قضا نہیں ہو سکتی یہاں پہ بھی آرمی چیف ہوں پرائم نیسٹر ہوں جن کی مصروفیات ہیں زور اثر کو جمع کریں مغرب اور اشاء کو جمع کریں تین اوقات میں پانچ نوازیں پڑھ لیں آسانی ہے اور وجہ کوئی بھی نہ ہو جائے جائے کوئی وجہ نہ ہو یہ آسانی ہے تو اس پر اختلاف کیوں ہے یہ صرف اہل تشیع کے ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے جی اس لیے کہ اہل تشیعوں بھی دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے یہ جواز کی حد تک تھا اور اس شخص کے لیے تھا جس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت ہے کہ اس کے لیے منیج کرنا مشکل ہے مصروفیات بیرس جی جی آچھا لیکن شیعہ نے سے روٹین بنا لیا سنیوں نے کہا اچھا آپ نے روٹین بنایا نا ہم اس کو غلط کہیں گے اگرچہ ہماری مسلم شیعہ میں دس حدیثیں لکھی رہے ہیں وہ تو کس نے پڑھنی وہ تو عربی میں لکھی نہیں ہے ہم دوسری ایکسٹریم پہ جائیں گے اور آپ کو بتاؤں شیعہ کی جو نحجر بلاغہ کتاب ہے مولا علی نے جو اپنے زمانے میں گورنوں کے نام ایک خط لکھا ہے اس میں پانچ نمازوں کے الگوکات بتائیں شیعہ کے ہاں بھی افضل یہ ہے سید جواد نکوی صاحب جو لاہور میں ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ ان کا بھی اس طریقے سے پروگرام کریں وہ بھی ماشاء اللہ ایک موڈریٹ سکوالر ہے انہوں نے بقیادہ ویڈیو میں آگے کہا ہے وہ خود بھی ہم گئے تو ہم نے نمازیں جمع کی انہوں نے اثر لادہ پڑھی انہوں نے کہا یہ افضل ہے کہ الگ وقت میں پڑھی جائے یہ جواز ہے تو میرے پاس ٹائم ہے میں تو جواز احران میں ایک شیعہ عالم سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ پڑھ سکتے ہیں آپ لیکن افضل یہی ہے یہ دونوں طرف ایکسٹریم روائی ہے اچھا یہ فرمائیے کہ بہت سے ایسی روایتیں ہیں روایتیں میں لفظ استعمال جو ہے انورٹیڈ قومہ میں کر رہا ہوں مسال کے طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش کا دن بارہ سے لے کے سترہ تک منایا جائے گا بہت سے جیسے غارِ حیرہ کا واقعہ جو ہے وہ غامدی صاحب جو ہے وہ اس سے انکار کرتے ہیں کہ یہ واقعہ پیشی نہیں آیا کیسی عجیب بات ہے کہ اگر ایک طبقہ بھی وضو کا جو ہے وہ کہیں زیادہ گیا یا نیچے تک چلا گیا تو ہم اس جگہ کو جانتے ہیں کہ کہاں تک گیا اور وضو وہاں تک ہی کرنا ٹھیک ہے بال کہاں تک کرنے اگر سنتوں کو اتنا ووچ کرنے والے لوگ ہیں تو یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ہم نے کیسے مس کر لیں نہیں یہ اس طرح سے نہیں ہے ہم تو بکش مسلوان ہیں ہم کہتے ہیں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اب آپ کو حیران کون واغ بتاؤں اہل سنت کے ہاں دلائل و نبوہ امام بی حقیق کتاب کھول کے دیکھ لیں انہوں نے انس ابن مالک کے شاگید محمد بن اسحاق کا کول نکل کیا ہے کہ نبیل اسلام پیر والے دن بار ربیل اول کو پیدا ہوئے اور شیعہ کی کتاب اصول الکافی جس طرح ہماری صحیح بخاری ہے نا اصول الکافی میں ایک سو دس نمبر چپٹر ہے اس میں سٹارٹ میں لکھا ہے کہ نبیل اسلام آم الفیل والے سال بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے شیعہ پریٹیکلی سترہ کو منا رہے ہیں کتاب ان کی بارہ کہہ رہی ہے امام خمینی نے جھگڑی ختم کیا انہوں نے بارہ سے سترہ پورے کا پورا ویک ڈیکلیئر کر دیا لیکن کتابیں جو ہیں بارہ کے اوپر متفق ہیں لیکن وہی سنیوں نے بارہ پکڑ لی تو شیعہ کو تھوڑی چینج ہی کرنی چاہیے تھی کی ایف سی میکڈونل کا فرق تو رہے گا اچھا یہ فرمائیے کہ جب سنت واضح ہو جائے آپ پہ تو ایک طرف ہے فرض مسال کے طور پر چار اکت میں نے نماز فرض پڑھنی ہے ایک طرف ہے نوافل اب بہت سے علماء اکرام ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے زائد نہیں پڑا تو آپ کا جو فرض ہے وہ بھی قبول نہیں ہوا یہ جذباتی جملے ہیں یہ بڑے علماء نے کہیں نہیں لکھے بلکل ایسا نہیں ہے جو احادیث ہیں وہ تو بلکل جب آپ زائد اس کے لئے لفظ بول رہے ہیں تو خامخواہ اسے دین کا حصہ بنا رہے ہیں بخاری مسلم حدیث ہے ایک بددو صحابی ہے اور عموماً بددو صحابی جو ہے وہ بڑے سٹیٹ فارورڈ ہے اور وہ سواری سے اترا بھی نہیں تھا جی 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 بخاری شریف اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں میں جنت میں پہنچ جاؤں کامیاب ہو جاؤں آپ نے فرمایا فرض نماز قائم رکھ ہاں تیری مرضی تو اس میں بڑھانا چاہے فرض زکاة دے اور فرض جو ہے وہ روزے رکھ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا اور پہلی چیز آپ نے شہادت کا ذکر کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا ہے اچھا اس نے کہا اچھا اس میں واضح الفاظ ہیں کہ تمہاری مرضی اگر بڑھانا چاہے اس نے کہا میں اس سے نہیں بڑھاؤ گا اچھا آپ حیرام کن بات دیکھیں کہ زکاة کے مسئلے میں علماء یہی کہتے ہیں کہ ڈھائی پیسد دے دو باقی نہ بھی دو اس کو تین نہیں کرتے ہیں اس کو نہیں تین کر رہے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کرو تو سواب علیہ کو ڈھائی دو تو سارا مال پاک ہے اور ڈھائی ہمیں دے دو جب نماز کی باری آتی ہے تو فجر کی دو سنتیں اس کے ساتھ انٹیگرل کیوں کر دیتے ہیں وہاں بھی کہیں نا کہ دو پڑو بلکل مسلمی عدیث ہے دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بڑھ کر محبوب ہے میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ساری سنتوں کا وطر کا اتمام کروں لیکن الموتا امہ مالک کھول کے پڑھیں جو فاتح ایران ہے سعید ابن ابی وقاس پوری زندگی عشاء کی پانچ رکھتے پڑھتے تھے چار فرض اور ایک وطر دو سنتے بھی نہیں پڑھتے تھے عشاء کی ایک وطر پڑھتے تھے کیونکہ وطر ایک تاقیدی سنت ہے وہ بھی فرض کوئی نہیں ہے مولا لی کا کول ہے جامعہ ترمزی میں کہ وطر سنت ہے لیکن اسے ماں چھوڑو ایک تاقیدی سنت ہے ابلیگیٹری پھر بھی نہیں ہے فرض نہیں ہے اور یہ دیکھیں انہوں نے نمازوں کو اتنا مشکل کیا جب آپ عشاء کی سترہ رکھتے ہیں بتائیں گے اور ٹوٹل چوبیس گھنٹے میں سترہ رکھتے ہیں لوگوں نے ہماری ویڈیوز کے بعد نہ صرف نماز شروع کی پھر سنتیں اور نوافل بھی شروع کر دیئے کیونکہ سٹارٹ تو ہوا عادت پڑھ جائیں گی تو پھر اگر آپ اتنی لمبی داڑی بتائیں گے کہ یہ سنت ہے حالانکہ نبیل اسلام کی تو داڑی نہار تک تھی تو کبھی کسی نے داڑی نکھ نہیں ہم نے بتایا کہ یار داڑی متلکن رکھنا یہ نبیل اسلام کا حکم ہے چاہے وہ چھوٹی شاید افریدی والی ہو مٹی ہو جائے تو سنت ہے اس سے زیادہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر چھوٹی بھی رکھ لو تم سنت میں داخل ہو جاؤ گے لیکن چھوٹا پیٹ بھی ہونا چاہیے آپ بھی رکھ ہی لیں میں نے تو غامدی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ سر آپ داڑی رکھ لیں آپ کی بات میں وزن آ جائے گا میں بھی دیکھے نا یہ پگڑی مولا مدودی فرماتے تھے کہ جو درس دینے والا ہے وہ پگڑی بھی پہنے اور داڑی چھوٹی نہ رکھے بڑی رکھے تاکہ نہ اثر ہو اور یہ حقیقت بات ہے میں تو بیسے ہی سوچل داڑی ہے میں نے کبھی کٹوائی نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں پگڑی میں نے اس لیے اڈاپٹ کی ہے میں ٹوپی میں بھی درس دے سکتا تھا تاکہ گیٹ اپ کے ذریعے ایک میسیج جاتا ہے اور دینی طبقے میں جو شیطان گساب ہے نا کہ جی اس کی شکل و صورت سنت کے مطابق ہے یا نہیں میں جل جھوٹ بولتا ہوں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ داڑی ہونی چاہیے حالانکہ داڑی مڑانا چھوٹا گناہ ہے جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے جھوٹے کے بیچے نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر داڑی والے کے بیچے نماز پڑھ لیتے ہیں میری امت جھوٹ نہیں بول سکتی یہ یہ کرتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بول سکتی اینجن صاحب عام طور پر علماء کلام کہتے ہیں کہ جو اختلاف ہے اختلاف دین جو ہے یہ اللہ تعالی کی رحمت ہے اور میں اس بات کو اس طرح سے سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو ہم بھی کیتھولک ہوتے ہمارے ہاں کو مذہب کیوں پر بحث ہی نہ کرتا جتنے کی ہم کرتے ہیں یہ بھی اللہ تعالی کی ایک رحمت ضرور ہے لیکن over a period of centuries اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے ہاں تحقیق کا کوئی طریقہ نہیں رہا قرآن پڑھنا اگر روک دیا جائے اور direct حدیث پڑھنی روک دی جائے تو نوجوان جو ہیں وہ علم کہاں سے لیں گے اور اگر research and development میں کر رہا ہوں تو میرا thesis جتنا صحیح ہو سکتا ہے اتنی کی probability ہے کہ میرا thesis غلط بھی ہو وہ پھر بھی thesis ہی ہوگا تو جب غلطی کے اختلاف پر میرے پر کفر پر فتوہ لگ جائے گا تو میں research and development کروں گا کیوں دیکھیں یہ جو آپ نے کہا نا اختلاف رحمت ہے اس کو تھوڑا modify کر لیں اختلاف رائے رحمت ہے مخالفت جو ہے وہ تو سب سے بڑی لانت ہے جو ہمارے اوپر پڑی ہم نے ایک دوسرے کی تکفیر کرنا شروع کر دی مخالفت کرنا ہے جی اختلاف رائے اختلاف رائے تو صحابہ میں بھی ہوا ہے اور اس میں سے کتنی یعنی ایسی چیز اور بڑے بڑے موقعوں پر ہوا ہے جی بڑے بڑے موقعوں پر ہوا ہے آپ دیکھیں سحی بخاری میں تعلیقن امام بخاری لے کے ہیں کہ سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں ایک شخص کے اوپر حد جاری کر دی اور وہ پاگل تھا حضرت علی نے کہا کہ امیل مومنین تین لوگوں سے تو اللہ نے کلم اٹھایا ہے ایک مجنون ہے ایک نابالک ہے اور ایک سویہ وشخص تو حضرت عمر نے اپنا ڈسین واپس لیا دیکھیں اختلاف رائے کے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں باقی جو آپ نے یہ بات کی کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم مسلمانوں میں تحقیق والا معاملہ ختم ہو گیا ظاہر ہے کہ جب ہم محکومی میں چلے گئے بنو باس جو ہے ہمارا ایک گولڈن پیریڈ تھا احادیث کی کتابیں بھی لکھی گئیں سائنس میں بھی ترقی ہوئی پھر آہستہ آہستہ جب حکومتی لیول کے اوپر ایسے لوگ آگئے کہ جو خاص سکول آف تھارٹ کو گود لینا شروع ہو گئے سب سے پہلے مہتزیلا کو گود لیا مامون رشید نے اچھا اور پھر تلوار کے زور کے اوپر سب کو اس کا پبند کیا جی اچھا پھر دیکھیں اسی کی نسل میں آگے جا کے متوقع جو ہے وہ بلکل وانیٹی ڈگری ہو گیا وہ اہلہ دی سکول آف تھارٹ کا فالو کرنے والا تھا چون چون کے مہتزیلا کو انہی لوگوں کو جیلوں میں ڈلوایا کتابیں ضائع کروا دی یہ کروا دیا تو یہ جو حکومتی انوالمنٹ ہے نا یہ سب سے بڑا یعنی آپ سمجھ لیں ایک کلٹ ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے کہ مام خمینی نے وہاں پہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں ایران میں ان کو گورنمنٹ سے ازاد کیا ہے ان کا اپنا بجٹ ہے آپ کو پتا ہے ہاں پہ لٹرسی ریٹ کتنے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا نائنٹی ایٹ دیکھ لیں پھر انہوں نے کہا اگر آپ حکومتوں سے بجٹ لوگ ہیں تو حکومتوں کی غلطیوں کے پر تو آپ تنقید ہی نہیں کر سکتے تو یہ حکومتوں نے جب گود لیا اب یہاں پہ بھی دیکھیں سب کانٹینٹ میں میں خود خاندان مغلیہ سے تعلق رکھتا ہوں لیکن یہاں مغلوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اورنگزیب علمگیر ہمارا دادہ تھا بھائی کو قتل کروایا اپنے کئی بھائی قتل کیے باپ کو شاہ جان کو جو ہے وہ ڈال دیا جیل کے اندر جہاں وہ تاج محل کو دیکھتا رہے اور اسی کی والدہ تھی وہ تاج محل جس کا بنا ہوا تھا اور دوسری طرف تاولمگیری لکھوا کے علماء کو ایسا فین کیا روٹی روزی کے اوپر لگا کے لوگ کہتے ہیں جی ٹوپیاں وہ سی کے گزارہ کرتا تھا نماز کبھی نہیں چھوڑی میں کہنا پراہ بھی نہیں چھڑیا انہیں کوئی پراہ بھی نہیں چھڑیا یہ اس کا دوسرا پہلو تھا یہ دو رخ ہوتے تھے یہاں بھی آٹھ بھی آپ پولٹیشنز کو دیکھیں اگر آپ ان کے پولٹیشنز کو چھوڑ دیں باقی ہمارے جو جتنے امیر لوگ ہیں خواہ وہ پراپرٹی ڈیلرز ہوں یا ان کے آپ ذرا فلائی کاموں کو دیکھیں لگتا ہے کہ یہ تو سیدھے جنتی ہیں ہاتھ متائی اس سے زیادہ ان کا نکل آئے گا وہاں پہ ریکارڈ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو دوسری ایکسٹریم پہ ہوتے ہیں تو بیسیکلی حکومتوں کا بردستی والا معاملہ اس کی وجہ سے لوگوں کو روک دینا کہ کوئی اختلاف رائے کرے پورے پورے خاندان سمیت غائب ہوتے ہیں مجھے بتائیں اگر یہ روک نہیں تھا تو پھر مدارس میں روکتے ہیں دیکھیں میں وہ مدارس والا سلسطہ تو بعد میں آیا نا مجھے بتائیں جو میں نے یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہوئے ایک لمحے کے لیے سوچیں ڈیموکرسی نہ ہو پاکستان میں اگر ڈیموکرسی نہ ہو یہاں پر اگر یوٹیوب نہ ہو اور حکومتی لیول کے اوپر ایک سٹونچ قسم کے کسی فرقے کی حکومت آ جائے تو مجھے یہ کام نہیں کرنے دیں گے اچھا وہ مدارس کی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں مدارس بھی جناب ان کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے تھے یہ ذہن میں رکھئے گا آج بھی اگر آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں سب سے سٹونگ طبقہ اسٹیبلشمنٹ کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سے ان کا اشارہ عبرو ہوتا ہے تو فتوے کیسے نکلنا شروع ہوتے ہیں وہی علماء چاند دن پہلے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف جا کے دوسری بات علماء پہ بھی سرکاری علماء کا ٹائٹل لگا ہوا ہے اور اس پہ کوئی ان کو حیاء بھی نہیں ہے لیکن میں اس اطبار سے اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کروں گا کہ وہ پھر ایسے لوگوں کو نہیں چھیڑتے جو ان کی بات نہیں مانتے تنگ بھی نہیں انہیں کرتے بس وہ کہتے ہیں ایک طریقے سے چلتے ہیں لیکن جو ان کے پی رول کے اوپر ہوتے ہیں ان کو ہر دفعہ بلاتے ہیں وہ پھر ان کے ساتھ تصویریں کھجاتے ہیں پھر کہتے ہیں جاؤ اس کے اوپر کام کرو مسلمانوں کا سائنس سے کوئی اختلاف ہے نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ سائنس کی بنیادیں ہیں آج آپ گوروں سے پوچھیں کہ سارے کے سارے معاملات کس نے الخوارزمی جس کے اوپر پوری سائنس کھڑی ہے کمپیوٹر یہ کون تھا وہ مانتے ہیں نا آپ نہیں مانتے نہیں ہم تو مانتے کیونکہ آپ کے بزرگوں نے کہا ہے کہ جناب دنیا جو ہے وہ ساکت ہے اور دنیا گھوم اس لیے نہیں رہی کیونکہ اس کی اوپر انہوں نے ایک پورا فلسفہ جوڑا ہے جی جی علماء عرب نے بھی یعنی اس پہ سخت اور آمزہ بریلوی صاحب نے پوری کتاب لکھ دی زمین ساکت جب آپ بچوں کو یہ پڑھائیں گے اور سائنس کے کتاب کچھ اور کہے گی تو ظاہر ہے یا سائنس دان پیدا ہوں گے یا مذہب پیدا ہوگا ابھی ہمارے مدارس کے اندر سائنس تو پڑھائی نہیں جا رہی یہ پرانا فلسفہ رستو کا فلسفہ تو کرالریز کے اوپر چلتا تھا اور وہ ڈیٹیکٹیو نالیج ہوتا تھا سائنس جو ہے نا یہ فلسفے کی وہ اولاد ہے جس نے ہر چیز کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے کہ نالیج اوبٹینڈ تھرہو آفزرپیشنز دیکھیں اگر یہاں یہ لوگ پیدا ہوئے تو ڈاکٹر اقبال بھی تو پیدا ہوئے سب کانٹینڈ میں مولا مدودی بھی تو پیدا ہوئے ہیں ڈاکٹر سرار بھی پیدا ہوئے ہیں ڈاکٹر زاکر نایگ بھی احمد دیدا صاحب بھی تو ایسا نہیں ہے لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ مدارس کی آؤٹپوٹ ایسے لوگ نہیں ہیں کیونکہ وہ ایک جسنا ہمارے یہ پنجاب میں شاہ دولہ کے چوہ ہیں نا اس کے اندر وہ آپ کو کنفائنڈ کر دیتے ہیں ایک سوچ کے اندر جتنا بھی ہمارا مذہبی طبق ہے ان میں سے پچھلے چار سو سال سے دیکھ لیں کسی کا تحقیقی یا کانٹریبیوٹری ایکٹ کیا رہا ہے میں تو سمجھتا ہوں چار سو سال میں اگر آپ کوئی ورل لیول کے پر بندہ پر ریڈیوز کر سکتے ہیں تو دو ہی بندے ہیں شاہ ولیولہ دلوی اور مولانہ مدودی تیسرے بندہ ڈونڈ رہا مشکل ہے مولانہ مدودی کا کوئی ایسا سبجیک نہیں ہے جس پہ انہوں نے تصنیف کیا ختم ہے ختم ہے کوئی شک نہیں اس میں دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی شخص پیش کرنے والا ہے اور ہم نے ان پر کفر کا فتوہ لگا جا ہوا ہے جی جی ایک مدودی تے سو یہودی ابو امینہ بلال فلپس آپ کے ہم نام وہ ان کی ایک کتاب پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں دس ہزار امریکن تو ان کے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے ہم کیوں خلاف ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو سوچنے سوچنے اصل میں چونکہ انہوں نے مدرسہ سسٹم کے خلاف بغاوت کی اور وہ بڑے سوف طبیعت کے تھے میں تو بالکل ایک ہار لائیں مجھے تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو اتنے نرم مزاج تھے لیکن اس وقت ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہماری امپائرز خطرے میں آ گئی ہیں یہ کرٹیکل تھنکنگ لوگوں کو سکھا رہا ہے دیکھیں انہوں نے ہنوی ہوتے ہوئے فقہ ہنوی کے کئی مسائل کے اوپر قرآن سنت کی روشنی میں گریفت کی اور کہا کہ یار یا آپ کس طرف لے گئی مثلا جرابوں کے مسئلے پر انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ اس چیز میں امت کو ڈال رہا ہے کہ جراب کی مٹائی کتنی ہو یہ کس مٹیل کی بنی ہو یا اللہ آپ کو ایک حسانی دینا چاہتا ہے کہ یار سردیوں میں پاؤں تھنڈے ہوتے ہیں ایک بار وضو کر کے پہن لو ماچ نوازوں تک کر لو مسا اور مسافر ہو تو شکریہ میں ٹھیک ہوں ہا نہیں یہ تو احادیث بھی ہیں جورب عربی کا لفظ ہے جامعہ ترمزی میں خفائن چمنوں کی موزوں کی حدیثیں الگ ہیں اور جرابین اس کی الگ ہیں اہل احادیث بھی مانتے ہیں علماء عرب بھی مانتے ہیں لیکن یہاں پہ لیکن مدودی صاحب کو میں اس لیے کریڈٹ دے رہوں کہ وہ ہنفی ہوتے ہوئے انہوں نے کہا یار یہ تم لوگوں نے کونسا دین بنا دیا ہے اور ترمزی میں امام ترمزی نے نکل کیا ہے کہ امام ابو نیفہ کی ڈیتھ جس مرض میں ہوئی ہے نا انہوں نے جرابیں پہن کے مسا کیا اور انہوں نے کہا یہ میں اعلانیاں کر رہوں کہ میں اپنے اس فتوے سے رجوع کر رہوں کہ صرف چمڑے کے موزوں پہ ہوتا ہے آج میں یہ توبہ کر کے مر رہوں وہ توبہ کر کے مرے ان کو ابھی تک توبہ نہیں نصیب ہوئی یہ ترمزی میں لکھا ہے ایک ایسا مشورہ جو کہ آپ کے خیال میں امت کو ملنا چاہیے امائیں مسلمین کو ملنا چاہیے علماء کو ملنا چاہیے کہ ہم راہ راست پر آ جائیں کیا ہوگا یہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابت شاہی کوئی نہیں اپنے اپنے بزرگوں سے دسبردار ہو جائیں اور نبی الاسلام یہ مشورہ ہے جی یہ مشورہ ہے اچھا اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہے مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور اے بابوں کا خدا اور یہ ہے اس کا وے اس میں ایک کلاسیکل بابے شامل نہیں کرتے نہیں ظاہر ہے جی یہ آپ تنزیہ کہہ رہے ہیں نالا جناب ہم ان بابوں کے ماننے والے ہیں جو کتابوں کے ماننے والے ہیں جی جی امام بخاری امام مسلم یہ ہمارے بابے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے صحابہ اکرام ہمارے بابے ہیں خلفہ راشدین اہل البیت جو ان سے ٹک رہے وہ تو شائی کوئی نہیں انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا نا کہ bڑے سے بڑا غوث کتاب افدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاگ نہیں ہیں کہتے تھے نا تو یہ تو اس سے بہت سوفt جمل ہے کہ نبی کے جیسے آئی کوئی نہیں صحابی کے گھوڑے کے جیسا آئی کوئی نہیں بلکہ اس کے قدموں کی خاگ جیسے آئی کوئی نہیں بابے تھے شائی کوئی نہیں اور مجھے کہتے ہیں بابوں کی توہین کر رہا ہے توہین تو تم نے پچھلے بارہ تیرہ سو سال سے میں سکھائی ہوئی تھی آج اسی سے مکر گئے محمد علی مرزا ہے انجینئر انتہائی ممنون آپ جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ بہت شکریہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی جارے تھے تو انہوں نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ دنیا کیا ہے یہ بڑا مشکل سوال ہے کہ یہ دنیا کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی استاد ہے نا مولم ہے اللہ کے رسول نے کہا خواب اس کو سمجھ نہیں آئی اس نے کہا یہ پسینہ نکل رہا ہے تلوار پہ خون لگا ہوا ہے میں حدت آپ کی محسوس کر رہا ہوں یہ خواب ہے یہ نہیں کہا کہ کیسے ہے یہ خواب ہے تو یا رسول اللہ پھر حقیقت کیا ہوگی اللہ کے رسول نے کہا جب قبر میں جاؤ گے اور پہلی رات اپنی آنکھیں کھولو گے اس کو کہتے ہیں میٹافیزکس جب آپ ماں بادل طبیعت میں جانا شروع کر دیں گے تو آپ کے دین کی جو پکڑ ہے وہ درست سمت میں ہونا ہی لگ جائے گی آپ اختلاف کر سکتے ہیں مرزا محمد علی انجینئر سے لیکن آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ جو سوچ کے دروازیں ہیں وہ ہر صدی میں کھلنے چاہیے وہ ہر دہائی میں کھلنے چاہیے وہ ہر سال کھلنے چاہیے اور وہ روز کھلنے چاہیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کو بہت سلامتی دے اور سلامتی باتنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاکرلو خیر